سینئر صحافی انصار اباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ فوجی حلقوں کی مخالفت کے بعد وفاقی حکومت نے ججیس سمید سرکاری ملازموں کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کی تجویز پر مزید پیش رفت روک دی ہے یاد رہے کچھ ماہ پہلے یہ تجویز طاقتور حلقوں کی جانب سے ہی سامنے آئی تھی جس کا بنیادی مقصد چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مزید دو یا تین برس تک ان کے عہدے پر برقرار رکھنا تھا تاکہ عمرانی فتنے کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکے لیکن اب انصار اباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ فی الوقت سرکاری شعبے کے ملازموں بشمول سویل فوجی اور عدلیہ کے اہلکاروں کی عمر کی حد بڑھانے کی تجویز نافذ نہیں ہو رہی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس تجویز کو حتمی شکل دینے سے قبل کچھ گراؤن ورک کرنا ضروری ہے عالی سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی لیے عمر کی حد ساٹھ سے باسٹھ یا تریسٹھ سال کرنے کی تجویز فی الحال تو دھندلا گئی ہے لیکن اگر دیگر تجاویز جن میں پینشن کی صلاحات وغیرہ ہیں وہ ابھی بھی برقرار ہیں اور نسلوں کو پینشن دینے کی شک ختم کی جا سکتی ہے یاد رہے کہ سات مئی دوہزار چوبیس کو تین وفاقی عزرہ بشمول قانون خزانہ اور انفرمیشن اور بروڈکاسٹنگ نے پینشن پیکج کو حتمی شکل دینے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ فوجی عدالتی اور سویلی انسرکاری ملازموں کے لیے عمر کی مدت کو بڑھانے کا منصوبہ پیش کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ پینشن کی صلاحات کے نفاظ کے بعد آرمی چیف اور چیف جسٹس صاحب پاکستان کی عمر کی حد بڑے گی تو وزیر قانون آزم نزید تارر کا کہنا تھا کہ پینشن اور صلاحات سب کے لیے ہوں گی انسار اباسی کے مطابق وفاقی کابینہ نے قلیدی عہدوں پر اہم تقروریوں کے لیے پینشن سال کی عمر کی حد کو ختم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا تھا جس کے بعد سے عدلیہ کے سینئر ججز بشمول چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسی کے بارے میں قیاس آرائیاں اروج پر تھی بعض لوگ اس معاملے کو چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسی کے تناظر میں دیکھ رہے تھے ان کا موقف تھا کہ موجودہ حکومت یہ یقینی بنانا چاہتی ہے کہ سابق چیف جسٹس عمر اتابندیال کے ہم خیال ججز کی مدت ملازمت ختم کروائی جا سکے اور انہیں اپنی باری پر چیف جسٹس کے طور پر ترقی حاصل کرنے سے روکا جا سکے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ ڈون کے ایک طبقے کا اب بھی یہی خیال ہے کہ سابق چیف جسٹس عمر اتابندیال کے ہم خیال ججزوں کو مستقبل میں چیف جسٹس بننے سے روکا جائے لہٰذا موجودہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسی کے حوالے سے قانون سازی کی جانی چاہیے ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کے اقدام سے عدلیہ پر عوام کے اعتماد کو بڑھانے میں مدد ملے گی جبکہ آلہ ترین ججز کو ریاست کے دیگر طاقتور اداروں کے ہاتھوں متاثر ہونے سے بچانے میں مدد ملے گی یاد رہے کہ آئین کے آرٹیکل 176، 77 اور 89 جو سپریم کورٹ کی تشکیل، تقروری کے عمل اور ریٹائرمنٹ کی عمر کا تائین کرتے ہیں ان آرٹیکلز کے مطابق آلہ عدالتوں کے ججز 65 سال کی عمر تک ریٹائر ہو جائیں گے آئین میں ایسی کوئی شک نہیں جو چیف جسٹس سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی ججز کو مدد ملازمت میں توسیق کی اجازت دیتی ہو لہٰذا نئی قانون سازی کی تجویز دی گئی تھی جسے اب فوجی حلقوں کی مخالفت کے بعد موخر کرنے کی اطلاع آ رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ چیف جسٹس فائز عیسیٰ سے بھی نالا ہوں چکی ہے تاہم وفا کی حکومت ایسی قانون سازی پر ڈٹی ہوئی ہے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کو منانے کی کوشش میں مصروف ہے قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ ایسی کوئی بھی قانون سازی سپریم کورٹ کے بعد ججون جیسے جسٹس منیب اختر اور جسٹس آئیشہ ملک کے مستقبل کا تعیون کرے گی کہ آیا وہ چیف جسٹس بن سکیں گے یا اس سے پہلے ہی ریٹائر ہو جائیں گے سابق ایڈیشنل اٹاری جنرل تارک محمود کھوکر کے مطابق یہ وقت کسی ایسی آئینی ترمیم کے لیے موضوع نہیں ان کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ مکمل طور پر عوام کی نمائندہ نہیں ہے اور تقسیم کا شکار ہے ان کے مطابق پارلیمنٹ کے پاس اس وقت قانون سازی کرنے کا آئینی جمہوری اور اخلاقی اختیار نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی مطلوبہ ترمیم کو سوشل میڈیا کی شدید جانچ پرطال اور جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا پڑے لکھے اور باشعور شہریوں کے سامنے ایسی ترمیم کا دفع نہیں کیا جا سکے گا انہوں نے مزید کہا کہ اس سے بہت سارے لوگ مشتہل ہوں گے اور اس اقدام کو طاقت دکھانے کے اقدام کے طور پر دیکھیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا